یہ جو سپریم کورٹ میں ہونے والی اہم سماعت ہے ایک سوال جو اٹھایا گیا کہ جی تاریخ دے گا کون یہ جو سپریم کورٹ میں ہونے والی اہم سماعت ہے اس کے دوران ایک سوال جو اٹھایا گیا کہ جی تاریخ دے گا کون یہ کس کا اختیار ہے تاریخ دینے کا اس کی تشریح کس طرح سے ہوگی اور عادلہ عدلیہ کی جانب سے کس فیصلے کا اب امکان ہے یہ تو سوال ہے جس کے اوپر اپنی فائنڈنگ دینی ہے کہ تاریخ دینے کا اختیار کس کے پاس ہے اور ایک تو ڈیولپمنٹ آج کی جو صدر کے وکیل تھے سلمان اکرم راجہ صاحب انہوں نے کہا ہے کہ کی پی کے الیکشن کی تاریخ دے کر آئینی اختیار سے تجاوز کیا ہے صدر پاکستان نے اچھا اب کی پی کے میں کیونکہ اسیمبلی تحلیل ہوئی تھی اور اس کو منظور کیا تھا کی پی کے گاونر نے تو اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے وہ آرٹیکل وان زیرو فائف کی روشنی میں کہ جی وہاں پر صدر صاحب جو ہیں وہ تاریخ نہیں دے سکتے تھے لیکن اس کو ڈسٹنگوش کر دیا انہوں نے پنجاب کی صورتحال سے کیونکہ اسیمبلی اپنا ہوئی ہے وہاں پہ تحلیل تو اس سے اس کو انہوں نے ڈسٹنگوش کر دیا اب سپریم کورٹ کے سامنے سوال یہی ہے کہ تاریخ دینا کس کا اختیار ہے بنیادی طور پر دیکھیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تہہ کرنی ہے تاریخ جو قانون ہے اور گورنر نے اس کو اڈاؤنس کر دینا اکورڈنگلی اب یہاں پہ کیونکہ یہ کام ہونی رہا تھا تو اس وجہ سے پروسیڈنگ سپریم کورٹ کے لیول پہ سو موٹو ٹک اپ ہوئی ہے اب سپریم کورٹ مجھے لگتا ہے یہی کرے گا کہ بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ خود تاریخ دے میرا نیشہال کے سپریم کورٹ ایسا کرے گا سپریم کورٹ آئیڈنٹیفائی کرے گا کہ یہ ان لوگوں کی آئینی ذمہ داری ہے تاریخ کرنا اور پھر اس کا اعلان کرنا اور آئین میں اس کا یہ ٹائم فریم دیا گیا ہے نوے دن دیے گیا ہے تو اس ٹائم فریم میں رہتے ہوئے یہ ڈریکشن دے گی سپریم کورٹ ان کو کہ یہ تاریخ کا اعلان کریں اور انہیں پھر کرنا پڑے گا اگر نہیں کریں گے کوئی ہیلے بہانے کریں گے تو اس کے اوپر پھر توہیر عدالت کی کاروائی کا آغاز بھی ہو سکتا ہے ایسے شام یہ جو صدر مملکت کے جانب سے مشاورت کے لئے خط لکھا گیا اور تاریخ کا جو اعلان کیا گیا تھا اس پر عدالت نے اس طرف ساری کیا کہ صدر مملکت کس قانون کے تحت چٹھیاں لکھ رہے ہیں آئین میں تو کہیں مشاورت کا ذکر نہیں ہے تو قانون صدر مملکت کو اجازت دیتا ہے لیکن اعلان کرنا اور بات ہے لیکن جو صدر مملکت نے کیا ہے اس سے پہلے دو دفعہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مشاورت کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے باقاعدہ طور پر قانون جو ہے اس کی طرف اشنارہ بھی کیا تھا اس کی خط میں اور وہ سیکشن سیفٹی سیون آف دی الیکشنز ایکٹ ٹو تھاؤزن ان سیونٹین تھا اور اس کے اندر صدر پاکستان جو ہے وہ یہ اتھارٹی رکھتے ہیں کہ وہ الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس کر سکتے ہیں تو انہوں نے اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے نفس انہوں نے کہا کہ ہم کیونکہ پہلے کنسلٹیشن یا انگیج کرنے کی اٹیمٹس کر چکے ہیں لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا پھر انہوں نے جو اجلاس بلوایا تھا ایوان صدر میں اس میں بھی آنے سے چیف الیکشن کمیشنر نے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انکار کر دیا تھا تو ایوانچلی انہوں نے وہ رول ازیوم کیا تھا خود پر اور انہوں نے کہا تھا کیونکہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے تو لہذا کیونکہ روینرز تاون نہیں کر رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کی تاریخ اناؤنس نہیں کر رہا ہے اور آئین کی خلاف ورزی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے لہذا میں اس تاریخ کا اعلان کروں تو مشاورت کرنا کنسلٹ کرنا کسی بھی آئینی بوران میں کردار ادا کرنا یا انگیج کرنا میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی غیر قانونی عمل ہے یا غیر آئینی چیز ہے لیکن سپیسیفکلی ڈیٹ اناؤنس کر دینا ایک اور بات ہے مریم صاحبہ جو اب کھلے عام ججز کا نام لے کے فازل جج صاحبان کا نام لے کے تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں تو کیا یہ توہینی عدالت کے مرتقب نہیں ہو سکتی اچھا اس سے پہلے وہ جو آتر کازمی کہہ رہے تھے کہ دھانلی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ بریانی کی پلیٹ میں سے بوٹی بھی نہیں نکل رہی ہے مجھے لگ رہا ہے اس بار اب جو الیکشنز ہوں گے نا اور یہ مجھے کہتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہمیشہ سے پاکستان میں جو الیکشنز ہوتے رہے نا اس کا جو بنیادی ایک وطانہ جی فارمولا وہ یہ ہی تھا کہ کون سا کانڈیڈیٹ اپنے ہلکے میں الیکشن سے پہلے زیادہ پیسے پھینک سکتا ارسپیکٹیو اپ دی فیکٹ کہ اس کا جماعت سے تعلق ہے ہلکے کے لوگ یہ دیکھتے تھے کہ یہ کتنے پیسے ہمیں دے سکتا اور اس کے مطابق ووٹس جو ہے نا وہ مل جاتا تھے اس کانڈیڈیٹ کو تو ابھی مجھے یہ لگ رہا ہے بہت عرصے بعد جب سے میں نے ہو سنبھالا ہے کہ جی اس الیکشن میں بریانی کی پلیٹ میں اگر دو بوٹیاں بھی ڈال دیں نا کچھ لوگ پیسہ جتنا مرضی بہا دیں تو یہ الیکشن نظریہ کی بنیاد پر ہونے جا رہے مجھے لگتا ہے جو ایک ویو چلی ہوئی ہے امران صان کی اور اس اچھی بات تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی جی مجھے لگتا ہے کہ اس بار الیکشن میں لوگ ووٹ کاسٹ کریں گے کہ ہمیں تبدیلی ملک میں چاہیے اور اس بندے سے ہمیں امید ہے کہ تبدیلی لاسکتا ہے تو ہم اس کو ووٹ کریں گے دوسری طرف سے بریانی کی پلیٹ میں دس بوٹیاں ڈال دو ہمیں نہیں چاہیے اس وقت مجھے یہ لگتا ہے میری کچھ بہمی بھی ہو سکتی ہے لیکن بارحل دوسرا جو آپ توہینی عدالت کے حوالے سے کہہ رہی تھیں جی رو مریم صاحبت تنکیت کہیں جس کا نام لے کر جی بڑا تشویر چناک ہے اور انہوں نے تصویریں بھی جلسوں میں دکھائی ہیں اور اس کے بعد ان کا نام بھی لیا وہ تو ہر طرح کے نتائج کے لیے تیار ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں ان لوگوں کو ایکسپوز کروں گی یا کرنا چاہتی ہوں اس کے لیے جو بھی ہو جائے میں نے یہ کام کر دیا تو بہت بڑا کام ہوگا لیکن بارحل وہ دو جد سائبان جد کے حوالے سے بڑی بیدردی سے پروپیگینڈا ہو رہا تھا پی ڈی ایم کی طرف سے انہوں نے خود کو بین سے علیہ دا تو کر لی ہے میرے خال میں یہی مناسب تھا ان کے لیے لیکن اب عمران صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے اور اس پر توہین عدالت لگ گئی تھی اور پھر غیر مشروط معافی کہا گیا کہ آپ مانگے اور پھر جدزیبہ کے پاس جا کے بھی انہوں نے اپولیجائز کیا تو یہاں پر دوسری پریسیڈنٹ یہ ہے کہ مریم صاحبہ اس طرح سے بات کر رہی ہیں سٹنگ ججز کے حوالے سے کر رہی ہیں سٹنگ ججز کے حوالے سے مبینہ آڈیو لیکس پر الزمات لگائے جا رہے ہیں لیکن خاموشی ہے اب پاکستان میں یہ آپ نے دیکھا ہے کہ دورے میں آر تو ہوتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پلک کریں امپورٹنٹ حکومت اور ان کی حواریوں کی عدلیہ کے خلاف حرزہ سرائی مریم نواز کی عدلیہ اور فازل جج صاحبان پر شدی تنکیب اس گھناؤنی سازش کو بے نکاب کرنے پر گول کو ایک دفعہ پھر نشریات کی بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گول عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا